بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہم ایڈوانس ایکسل کے کچھ فارمولے دیکھیں گے کہ ہمارے پاس ایکسل میں کچھ فارمولے ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں اور ان کا جو استعمال وہ آپ کیسے کر سکتے ہیں تو وہ میں آپ کو آج بتاؤں گا تو ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے کیونکہ اس میں بہت سے انٹرسٹنگ فارمولے ہیں جو آپ کے سامنے رکھے جائیں گے آپ کو ان کے طریقے بتائیں گے کہ آپ ان کو کس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں یہاں دیکھیں فرسٹ جو میرے پاس یہاں ایک ٹیبل بنایا ہے جو آپ کو اس وقت سکرین پر نظر آ رہا ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک ڈیٹا بیس موجود ہے اس ڈیٹا بیس میں سے آپ اپنی پروڈکٹ کے لحاظ سے اس کی کونٹیٹی معلوم کرنا چاہتے ہیں تو یہاں آپ کون سا فارمولا ہے جو آپ یوز کر سکتے ہیں تو یہ ٹرک ہے تو اس میں آپ فارمولا لگا سکتے ہیں ڈی سم کا فارمولا اب تو ڈی سم کا فارمولا کیسے یہاں پر کام کرے گا اب یہاں دیکھیں جیسے میں کوئی بھی ایک پروڈکٹ یہاں پر رائٹ کر لیتا ہوں جیسے میں نے یہاں پر ایک پروڈکٹ لے لی ہے پرنٹر اب پرنٹر میرے پاس کتنی تعداد میں ہے میرے ڈیٹا بیس کے اندر تو اس کے لیے ہم یہاں پر فارمولا لگائیں گے ایکول ڈی سم یہاں ہم نے فارمولا یوز کرنا ہے اس کے بعد ہم سے کہے گا یہاں پر ڈیٹا بیس تو ڈیٹا بیس میں آپ کیا کام کریں گے آپ اپنے کمپلیٹ ٹیبل کو سیلیکٹ کر لیں گے یعنی جی طرح آپ کا ٹ ٹیبل ہوگا تو آپ نے اس ٹیبل کو سیلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد آپ لگائیں گے یہاں پر کاما کاما کے بعد پھر آپ سے کہہ رہا ہے یہاں پر فیڈ یعنی کہ اب آپ کو فیڈ سیلیکٹ کرنی ہے کہ آپ اپنے ڈیٹا بیس میں سے کیا چیز معلوم کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم کونٹیٹی معلوم کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے کونٹیٹی والے سیل کو سیلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد کاما لگانا ہے اس کے بعد کرائیٹیریا تو کرائیٹیریا کے اندر آپ جہاں سے معلوم کر رہے ہیں تو اس ہائ کلوز کریں گے اور انٹر جیسی انٹر کریں گے یہاں پر تو دیکھیں یہاں پر آپ کے پاس printer کی کھانڈری کتی ہیں 34 ہے یعنی کہ دیکھیں اگر ہم printer کو دیکھتے ہیں یہاں پر 5 پھر نیچے آتے ہیں 9 تو یہاں ہمارے پاس ہوں گے 14 پھر یہاں پر add کریں گے 7 تو یہ ہمارے پاس 21 اور پھر ہم یہاں پر 5 add کریں گے تو یہ ہمارے پاس 27 اور 8 ہم add کر دیں گے یہاں پر تو اس طریقے سے آپ کے پاس 34 complete ہو جائیں گے اس طریقے سے تو یہ سب کو یہ پلس کر دے گا تو اس سے ہمیں بتا دے گا کہ آپ کے پاس total quantities printer کی کتنی ہے اب اگر آپ یہاں change کر دیں گے name cpu تو دیکھیں all cpu جتنی brand ہے ہمارے پاس total ہمارے پاس cpu کتنی quantity میں 26 یعنی اتنی quantities موجود ہیں تو اب ایک طریقہ تو ہمارے پاس یہ ہوگا کہ ہم نے directly پوری database میں سے صرف cpu وارے item کا ہم نے یہاں پر count کر لیا کہ کتنا ہمارے پاس total ہے یعنی ہمارے backup میں کتنے یعنی quantities ہیں اسی طرح اگر ہم چلتے ہیں اپنی second sheet پہ اگر ہم یہاں پر اپنے database سے یہ معلوم کرنا چاہیں گے کہ اگر ہمارے پاس printer کون سی brand کی یعنی کہ یہ والی brand کی کتنے ہیں اور اس والی brand کی کتنے ہیں جیسے میں نے یہاں پر ایک brand m1 لیوی ہے اور ایک brand میں نے m2 لیوی ہے جس میں printer m1 کا بھی ہے cpu m1 کا بھی ہے printer m2 کا بھی ہے cpu m2 کا بھی ہے different brand کے ہو سکتے ہیں تو اگر brand wise check کرنا ہے تو ہم یہاں دیکھ لیتے ہیں جیسے اب ہم یہاں پر write کرتے ہیں printer اور brand ہم لے لیں گے یہاں پر m1 یعنی کہ m1 brand کے printer ہمارے پاس کتنے ہیں ہمارے database میں تو اس کے لیے یہاں پر ہم formula لگائیں گے equal d sum کا formula بھی اس کریں گے database کے اندر آپ کا complete database یعنی آپ کا پورا table آ جائے گا یہ database ہوگا اس کے بات comma لگائیں گے comma کے بعد آپ سے کہے گا field تو field میں آپ نے کیا کرنا ہے quantity ہی والے cell کو select کرنا ہے comma لگائیں گے اور criteria کے اندر اب آپ نے ان دونوں heading کے ساتھ نیچے والے cell کو بھی select کر لینا ہے اور bracket close کریں گے enter جیسی آپ انٹر کریں گے تو دیکھیں printer m1 یعنی کہ جو m1 brand کے ہیں اس کی کتنی quantities ہیں تو اس نے ہمیں بتا دی ہے 19 اب اگر ہم یہاں پر change کرتے ہیں کہ ہمیں صرف یہاں پر m2 brand کے printer دیکھنے تو دیکھیں اس نے m2 brand کے printer ہمیں count کر کے دے دی ہیں کہ اس brand کے ہمارے پاس printer total کتنے 15 quantities میں موجود ہیں اس طرح آپ یہاں پر change کر دیں cpu تو دیکھیں cpu m2 brand کے 9 ہے اور اگر ہم یہاں پر دیتے ہیں m1 تو m1 brand کے ہمارے پاس 17 module ہیں تو اس طریقے سے آپ اپنے database میں سے دیکھ سکتے ہیں different brand wise اب ہم چلتے ہیں sheet number 3 پہ تو یعنی کہ اب جو ہمارے پاس same database کو میں لے کے چل رہا ہوں تاکہ formula سمجھنے میں آپ کو آسانی رہے کوئی problem نہ ہو اب یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس formula جو use کریں گے اگر آپ کو اپنے کسی بھی brand product کی یا brand کی آپ کو یہاں پر average نکالنی ہے تو آپ اس کی لئے کیا کام کریں گے یہاں پر تو یہاں پر آپ نے کیا کام کرنا ہے آپ نے یہ سب سے پہلے اپنی product لکھنی ہے جیسے آپ نے یہاں پر لکھنی ہے printer اور brand آپ لے لیں یہاں پر m2 اب آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پر آپ کو price کی یعنی کی average پر چل جائے تو میں price کی sell پر کام کروں گا تو یہاں پر آپ formula لگائیں گے equal d average کا آپ نے formula use کرنا ہے تو d average کا آپ نے formula use کرنا ہے database میں آپ کے پاس complete data رہے گا اس کے بات آپ لائیں گے یہاں پر comma field کے اندر آپ select کریں گے اپنے price والے sell کیا آپ اپنی price کی average دیکھنا چاہتے ہیں اس لئے ہم نے price والے sell کو select کیا comma لگایا criteria کے اندر آپ نے ان دونوں headings کے سار نیچے والے sell کو بھی select کرنا ہے اور bracket close کر دیں گے enter تو دیکھیں آپ کے پاس printer جو ہے m2 brand کا اس کا جو average بنتا ہے وہ کتنا بنتا ہے price تقریباً اتنا بن جائے گا اس طرح اگر آپ یہاں پر change کر دیں گے m1 تو دیکھیں اس کا average ہمیں یہاں پر دکھا رہا ہے پھر ہم چلتے ہیں next اب یہاں پر آپ کو کوئی بھی چیز count کرنی ہے کہ number of product یعنی number of quantities کتنی ہے تو اس کے لئے یہاں پر ہم formula لگا سکتے ہیں decount تو decount اور decount a دونوں الگ الگ formula تو یہ بتاؤں گا کہ یہ کس لئے ہوتا ہے تو پہلے تو ہم یہاں پر دیتے ہیں اپنی product اور یہاں پر brand اب ہم یہاں نکالتے ہیں price کے اندر آتے ہیں تو اب یہاں ہم دیکھیں گے کہ آپ کی کونسی brand کتنی ہے تو اگر آپ یہاں پر ایک ہوتا ہمارے پاس numeric جس میں ہم numbers کی بات کرتے ہیں اور ایک ہوتا ہمارے پاس string جس میں ہم یہاں پر alphabetically بات کرتے ہیں اگر alphabetically count کرنا ہوتا ہے آپ کو تو ہم simple count a لگاتے ہیں کیونکہ یہ count a formula میں بتا چکا ہوں ہماری previous videos کے اندر search کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں تو count a اور count کیسے نکال جاتا ہے تو اسی طرح database میں سے decount اور decount a میں فرق ہوگا اگر آپ numeric value کی بات کر رہے ہیں numbers کی تو decount otherwise اگر آپ alphabetically بات کریں گے تو decount a تو یہاں پر ہم لگاتے ہیں formula equal decount تو میں decount کی بات کر لیتا ہوں تو database میں آپ select کر لیں گے complete اپنا database کاما لگائیں گے اس کے بعد یہاں پر آپ سے کہے گا آپ کی field تو آپ نے یہاں پر field select کر لیں تو field کے اندر آپ کوئی بھی numeric data کی heading کو select کر لیں میں نے select early price کو ہی کاما اور اس کے بعد criteria کی بات کر رہا ہے تو criteria کے اندر ان heading کے ساتھ نیچے والے cells کو بھی select کریں گے bracket close enter جیسے enter کریں گے تو دیکھیں cpu جو m1 کے ہیں وہ ہمارے پاس کتنے ہیں تو اس نے بتا دیئے 3 تو دیکھیں ہم check کر سکتے m1 کا ایک ہمارے پاس ہو گیا cpu m1 کا 2 ہو گئے ہمارے پاس یہ 2 کا آ رہا ہے اس کو چھوڑ دیں اور cpu یہ تو total ہمارے پاس کتنے ہیں 3 ہے یعنی m1 brand کے 3 اسی طرح اگر ہم یہاں پر کر دیں گے m2 m2 کے ہمارے پاس کتنے ہیں 2 ہیں یعنی کہ اگر ہم دیکھتے ہیں cpu یہ بھی نہیں ہے یہاں پر اگر ہم آتے ہیں یہ بھی نہیں ہے یہ ہے بلکل تو ایک ہو گیا اس کے بعد 2 ہو گئے اور اس کے بعد کوئی نہیں یعنی کہ total ہمارے پاس کتنے اس نے ہمیں count کر کے دے دی ہیں m2 کے 2 ہے اسی طرح اگر ہم یہاں پر ایک فارمولا اور use کرنا چاہتے ہیں کہ سب سے زیادہ highest price اگر آپ کو دیکھنی ہے یعنی کہ آپ چاہتے ہیں کہ highest price کونسی brand کی ہے تو اس کے لئے ہم یہاں پر d max اور d minimum کا فارمولا use کریں گے آپ چاہے تو الیک شیپ پہ کر لیں میں اسی شیپ پہ کر کے دکھا سکتا ہوں آپ کو کر کے دکھایا تا ہوں تو میں فی الحال اس فارمولے کو replace کرتا ہوں اب ہم چیک کریں گے ہمارے پاس d maximum کا فارمولا equal d max کا فارمولا use کریں گے ڈیٹا بیس کے اندر ہم چلے جائیں گے اپنے complete table کو select کر لیں گے تو یہ ہمارا ڈیٹا بیس ہو جائے گا اس کے بعد ہم لگائیں گے یہاں پر کومہ فیلڈ کی بات کریں گے تو فیلڈ کے اندر اب یہاں پر آپ کو سب سے دیکھنا ہے کہ highest price تو آپ نے price والے sell کو select کرنا ہے کومہ criteria کے اندر آپ اپنی heading کے ساتھ نیچے والے sell کو بھی select کر لیں گے اور package close کریں گے اور انٹر تو انٹر کریں گے تو دیکھیں CPU جو M2 برانڈ کی ہے تو سب سے زیادہ highest کی price کتنی ہے 650 آ رہے ہیں دیکھیں CPU M1 ہے اگر ہم M2 کی بات کرتے ہیں ایک ہی لکھا ہے اور CPU M2 ایک ہی لکھا ہے دو ہیں total ہمارے پاس تو اگر ہم ان دونوں کو میں اس طرح highlight کر دکھا رہا ہوں تو دیکھیں CPU M2 کی برانڈ 220 ہے CPU M2 کی برانڈ 650 ہے تو maximum یعنی جو highest value جو ہوگی تو وہ ہمیں دکھائے گا اگر ہم یہاں پر change کرتے ہیں D max کی جگہ D minimum M I N short form D minimum کا formula use کرتے ہیں اور انٹر کرتے ہیں تو دیکھیں اب سب سے کم price جو ہوگی آپ کے M2 برانڈ یعنی کہ جو برانڈ آپ کی product کی جو برانڈ ہوگی اس میں جو سب سے کم price والی ہوگی وہ ہمیں search کر کے دے گا اب D maximum highest کیلئے ہوگا اور D minimum lowest کیلئے ہوگا اب آپ product change کریں brand change کریں تو اس سے بھی آپ کو یہاں price show کر دے گا تو اس طریقے سے ہم advance formula کو لینڈ کر سکتے ہیں جو میں نے آپ کو کچھ formula بتایا ہے یہ بہت important formula جو بہت use ہوتے ہیں تو ویڈیو اچھی لگی like کیجئے friend میں share کیجئے اور ہمارے چینل کو subscribe کرنا مت بھولئے گا ملتے ہیں next ویڈیو میں شکریہ